یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بوازِ بلند صلوان قبلہ درود ایک ایسی عبادت ہے جسے ج خود خدا شریکوں دے ملک بلند بوازِ بلند صلوان فرحو اللہم صلی اللہ محمد اربندہ اپنے اپنے مرحومین دی بخششتی خاطر اور بانیانِ مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر اور شدائِ ملتِ جعفریہ دے اصالِ ثواب دی خاطر اور انہم ممنین دے اصالِ ثواب دی خاطر جنادِ وستفاتِ ادرود پڑھنالا کوئی نہیں بوازِ بلند صلوات اللہ کوشش کرو تھوڑا تھوڑا گا آجاو چلو آخری مقان ہے تابوتا منہ شہداد علی اکبر تا جڑے بار کھلے تو سمی آجاو تابوتا منہ میرے وارستا چلو ڈیوٹی ہو جائے اگر تکلیف نہ سمجھو توقع بند کر کے میرے بار میں آکھا دی آمد و سلامتی واسطے بوازِ بلند صلوات اللہ نارے تکبیر ٹھیکے تھکے بیٹھے ہو سارا دن دی مجلس پاک ذکر پاک جا رہی ہے لیکن اس بادشاہ دا نام تو انچاون واسطے تکلیف دیتی ہے تکلیف تاکنی میں نہیں آکھے جس بادشاہ نے توانو پا میں نو بولن واسطے زبان جیسی میں مطا تاکی تھے ان چاچہ ظہور حسین داد دے سی تو سارے اکسن بے چاچہ ظہور انہوں دے بزرگی تے ہو بیٹھا داد دن دا ہے دیونی توسا سارے ہیں جنہیں میرے سامنے بیٹھے ہو سائے ڈالیاں نہیں دیونی ویکسو میرے ہلے پاسے ایسے خالق تے مالک دا نام چاون واسطے جناب نواقع ہے جس خالق تے مالک نے تینو تمینو سدھے رات چلاون واسطے محمد مصطفیٰ جیسا نبی آتا ہوگی تھا ایسے خالق تے مالک دا نام چاون واسطے جناب نواقع ہے جس خالق تے مالک نے تینو تمینو سدھے رات چلاون واسطے آکے دو جہاں محمد مصطفیٰ جیسا نبی آتا کی تھا ایسے خالق تے مالک دا نام جی کا زونہ نہیں لگ دا جس تیرے تے میرے حلالیوں واسطے ثبوتی خاطر تینو اور میں نو علی جیسا امام عطا کی تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آئی وطن علی علی شہنشاہ حق دا ولی مشکل کشا صرف توڑت میرے ہی نہیں بلکہ نبیان دا ہی مشکل کشا دا نام علی علی بادشاہ ہو کائنات دی عظیم ہستی دا نام ہے جس بادشاہ دے بارے نبیان دا سلطان فرما گئے جس جس تا میں مولا ہو سوستا بولو سوستا تو چاہے کو شیعات چاہے کو سنی علی حردہ ساچا امام ہے علی حردہ برابر دا امام منن دا انداز عقیدہ تا اور طریقہ حردہ اپنا اپنا لیکن ہے امام سا ہر غیرت مند امام ہے ہر مجلس چاچا ظہور واجب اور عبادت سمجھ گیا درانہ شیعہ سنی امامنا ضروری نہیں علی منن واسطے بندے دا پتر امامنا ضروری ہیں یہاں انسار مل کے ختم قرآن دا صواف دو ہے بلند کر کے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمنت اللانت دعا ہے خالق کے کائنات پوڑا رمیرہ پاک بارگاہش ٹرکی آیا قبول و منظور فرمائے مالک کون مکان بانیان دیا صفح اضاوی چھائی اپنے دربار زیوہ کارج قبول فرمائے مالک اللہ از ذکر دا صدقہ جنہ جنہ مومنین نے ذکر پاک اجتامن کی تے مالک سارے اندھی زندگی دراز فرمائے مالک اللہ از پاک ذکر دا صدقہ علی انولی اللہ پڑھنالی اندھی آل محمد دے محیبان دے محافظت فرمائے بیکھو آمین واجب سمجھ کیا کی کرو دعاں دی قبولیت مرکز ذکر حسین مالک اللہ مومن مقصود لیاقت خان نو سیحت قلی عطا فرمائے حسن رضا خان دی پھوپی اور جتنے بھی مومنین اس جہان فانی پہ ٹوڑ گئے سارے انہوں کروٹ کروٹ چلنا تے نصیب پہ جانے جیڑی تیری زندگی دی یوکھی دعا کدھائی قبول نواندی پہی ہوئے نیت نال بندن منگن دوار لاوے تو حسین دے ذکر اس قبول ہوندی ہے لہٰذا آمین واجب سمجھ کیا اکسو مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ ہر شریف دی عزت میں فوض رکھے مالک اللہ پریشان مومنہ دیاں پریشانیاں دوار فرمائے جتنے مومن بے اولاد ہیں مالک اللہ اور جتنے بھائی حسن بے اولاد ہیں دوائیں ذکر دا صدقہ سینڈ رباب دی پاک جولی دا صدقہ تمام مومنین ماتمی اور صحل فرزند عطا فرمائے آخری دعا وڈی دعا واجب ہے اور بندت امین اکھڑا مالک اللہ ساڑے اصلی وارث حجت دوران آیت اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین وارث بلایت علی صاحب العمر دے ظہور اجتاجیل فرمائے اون سلوات پڑھو سائی اندرات تے بلند آئے ڈیر سارے بیٹھے ہو سلوات چٹی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے میرے مہربانو بلند آوازنال سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ ہے اجازت میں ذکر پاک جاتی لاوہ چھو بس تھوڑا دیا پڑھنے چاہے چاہے ناصر میں اس وجہ تو بارویں بادشاہ دی دعا میں آکھے واجب سمجھ کے منگو کیونکہ اگر کوئی بندہ اس دنیا اس بارویں بادشاہ دی آمد دی دعا منگ دے اور منگ دا منگ دا اس دنیا تو ٹوڑ جان دے یعنی ساڑھے تو پہلے ہزارہ لوگ خبر اچھ بن سوڑتے بارویں دی آمد دی دعایں منگ دے منگ دے انتظار کر دے کر دے سر دی اتنی بھی کوئی نہیں جو تسا ہاتھ سے آکے تے بارویں دی جنتی دا سلام نہ کر سب وہ ایک سو میرے علی پاس ہے جہڑا بندہ میرے وارث امام دی انتظار دی دعا منگ دا منگ دا اس دنیا تو ٹوڑ گیا جو بارویں آوے تے اکتے باطل دا فیصلہ کرے کتاب اللہ لکھ دے جدا او دنیا تو ٹوڑ جاسی اور میرے پاک بارویں وارث دا یعنی انچاکھا علی دے یارویں پتر دا کعبہ دی چھاتے ظہور ہو سی عزام دے ون تو فوراں بعد کہ تیری قبر دے اتے آکے فرشتے تیرا مو ڈالا کہ جاگ کے اکسن جاگ دنیا دے وجیس امام دا تو منتظر ری اور دعا منگ دریاں اج کوفہ دی میں مسجد سالہ دے وجی سارے ملکی دویاں تپلند کرنے کے بولو حیدری نیازہ وطن علیو اس وجہ تو واجب ہے دعا میرے بارویں بادشاہ تھی جس دا جی توں انتظار پیا کرنے کل او تیرا بے کے انتظار کرے اے لیلم حضرات عام ہستی ہے میرا بارویں بادشاہ کدھی منگ کے تب ایک تو اس کو اصلا تو داتا صاحب تو گھنے ٹپ دے ہی نائے نراض نہیں ہو جاؤنا اپنے ساڑا وارس جو بیٹھے کدھی منگ کے تب ایک او قینات دی عظیم ہستی ہے میرا بارویں بادشاہ عیسیٰ جیسے نبی اس نے پیچھو کھلو کے نماز پڑھنے بس مکہندہ پیاں دعا منگوائیے تو چلو ایک جملہ میں کہا تیری جھولی ہے تو یہ پڑا چھونا میرا بارویں بادشاہ او قینات دا وارس عیسیٰ جیسے نبی ایک لکھ چوئی ہزار پیغمبر آئین اس دنیا تے ترہ سو تیرہ نبی جنہاں دے چو وڈے چار نبی جڑے صاحب کتاب صاحب شریعت انہاں دے چو ایک نبی جناب عیسیٰ جنہاں کھلو کے تیری تے میرے وارس سردار دے پچھو نماز پڑھنے اچھا عیسیٰ آدن نا عیسیٰ اللہ دا پوتر ہے بولو بس مکہندہ پیغمبر آدن نا آدن نا تو منا کے ویک انہاں بھئیو من عیسیٰ اللہ دا بند ہے اللہ دا پوتر نہیں منے سے بولو نہیں نا من دے جڑے چوپ کر گئے ہو باروان منو ایسی سیر نہیں علاونا سیر بھارہ زبان ہولیے سارے ملکے ملکے باروان باد شامن ویسی سیر چاہو ایک میرے علے پاسے صاحب شریعت صاحب کتاب عیسیٰ نبی بطول دا بیٹا جناب عیسیٰ میرا پاک وارسی اللہ دے کول بیٹھے سیر چاہو نے ویکنا میرے علے پاسے بیٹھا ہوتے کائنات دا کنٹرول باروان دے ہاتھے چے دیکھ سے میرے علے پاسے جدہ میرا باروان باد شہاں سی قاب دیچھاتے جیسی ازان ازان تو باد کرے سی جماعت پڑے سی نماز پوری کائنات باروان دے ساؤنے ہو سی یہ کٹھی پوری عیسائی برادری ہو سی یہ کٹھی اس ٹائم باروان باد شہیسان اکسی نماز پڑھا اکسی تیرے ہوں دے میری کے اوقات میری کے جورت میں نماز پڑھا ہوا عیسیٰ خلو سی پچھو ہاتھ بیکھنا جیڑا منتظر قائم بیٹھے تو دا ہاتھ تلے رہ جاوے آمن دا کیڑا فائدہ عیسیٰ خلو سی پچھو میرا پاک وارث تیرہ سردار پڑھے سی اگو نماز نماز پڑھا ہوا دے بعد میرا پاک وارث خود بچاک سیان عبداللہ میں اللہ دا عبدال اوستیم عیسائی ایک دو ہے دا موہ لے پاسے بیک اکسن عقل دا علاج کرو ساری جن کی بھولے کچھ رہ گئے جو دا اگو نماز پڑھا وانا آدھا کھلائے عبداللہ پچھو کھلو وانا لائے بناللہ اللہ دا فوتر کی میں ہو سکتے سارے مل کے دو اید بلند گر کے بولو حیدری بس اتنی پڑھنا دعا منگو میرا وارث تشریف لیاوے دنیا دے جگڑے مکن حق تے باطل دا فیصلہ ہوئے جس ٹائم میرا وارث آسی تے ہک اک بغیرہ تو سڑ کے پوچھ سی کےڑے جرم اس طرائیاں انہیں دیں آلی رومنہ اپنی ایک آقبت واسطہ ہر کہیں لیکن مکان آخری ہے سیدہ مظلوم دا چھوٹا دیا زاکر ہر زاکر تو چھوٹا میری کوئی اوقات ہی نہیں عزت دیوانا لی بی بیو ہے جڑی شام دی ملک ہے جولی پھیلا کے زندگی دی ایک آقب اب آکھی تم آکھی دو آدھے لیچ لے کے بھو آندھے سال تے پوری نوے ملک کا شام دی چوکڑتے سجدہ کرنے دا فیدہ ہی کوئی ہے بھرواسی ہمارے ہیں تابوتا ہم نے میرے پاک وارث الیکبر دا اور یاد رکھ لے میں نہیں ممبر بھینڈتے پھراتا زوا رہا ہے غلاف کعبہ تو گاٹنے بلکہ افضل جو حسین دی شبی دا کپڑ ہے ہاتھ پاک پیانا رومنا آپڑی اکبت واسطہ ہی نے میں کوئی اے نہیں بھی کوئی رووے تھے کوئی نہ رووے اتنا ضرور رومے جت ہی شبی آمنی ہے اوہے دو ماما دا پلوڑا دو ماما دا پتر ایک لیلاس ہے دو جی میری پاک آلیس ہے دو بادشاہ زادیاں سے یقینا نپرد دے اندر آئیاں بیٹھیوں سے مومنٹور بھی ویسے انتا کوئی فرق نہ پوسی اوہ تا صبح دیاں سے انتظار چنزاکر کس لئے اکبر دی شہادت پڑے ایسا مقان چلائیں علی اکبر بادشاہ دی شہادت تے نروے بزرگ مقدمین دے موچ سنے ما زہرا بکیہ تینوں دی ویندی دی زینب شام تینوں دی ویندی اور آدھیے توانو کیڑا پتا آلیس ہے ان فرمینن توانو کیڑا پتا میں کیڑا آؤ کھا پا لے اکبر جو لیاں بلا کہ بس ایک جملہ سنو جوان سکھ دین جوانی ہڈاویے ہار جوان ما پیو دی حسرت ہون دی ہے ساڑھا پتر جوانی ہڈاویے بچہ تھوڑا جیہا دا سال توتے ویندی ما پیو ان تدارچوں نے کس لے مکمل جوانی چڑھے تیسے سنو سیرے پاویے یعنی جوان سکھ دین جوانی ہڈاویے جوانی سکھ دی ٹوریے جو میں اکبر ہڈاویے شاہ اللہ بس دے رو تبوتا ہم نے وینڈ انج کرنے ہی نے آلی اس وینڈ تیرے تھے میرے تیرازی ہو کے جا ہر بندہ شیخ محمد مہدی مجتحد آجوی نجف اشرف اچونان دی مزار موجود ہے چالی محرم انا پڑے مظلوم کربلا دی پاک سریتے آدھا بھی سکھے آدھا بنالی پڑھنے چالی محرم پڑھنے ہویا انا قدی بھی شدادہ اکبر دی شہادت مولا دی زریتے نہیں پڑھے کیونکہ مولا دی زریتے علی اکبر دی شہادت پڑھنا منے غازی دی زریتے سکینہ دی اصغر دی پیاس پڑھنا منے شاہ اللہ بس دے رو یعنی انا نہیں پڑی ایک دن دس محرم دا دی ہارا ہی ایک سال اور انہوں چاند زائرہ اور سیزادیاں بیبیاں کیتا مجبور جو آج زریعہ حسین اے کربلایت سن حسین دے اکبر دی شہادت سنا ہے دا محرم دا دی ہارا بندہ آئے ہی نہیں یا اپنی قسمت اگلہ کرے یا سیرت اللہ کر کے گناہ ہوا دی مافی منگے جڑا کی علی اکبر دی سپاک دکھی کانی تمہیں روڑ نہیں پیاندہ رہ بے کعبہ دی سید نے شہادت شیخ نے شہادت چھرو گی دی اوہ سیزادیاں بیبیاں ٹکرا مرینیاں مرینیاں غاش کر گئی ہیں جس ٹیم شیخ محمد مہدینہ لفظت آئینہ بوں سونہ ہاتھ آؤ کھالت آئے شاہ باز پاک مکانے شاہ میں لہن دے پیو شاہ اللہ اچھیا دنوے جڑا باز تسد کا سینے دنوے سونی بیاں آئی چکرے سی تنلین عباس کبر تک اس نا ممنون را سی پڑھ کے شہادت کربلا اچھ زلزلہ اے اچھ شہادت پڑھ کے گھر آکے سام پیے اتنا گریہ ہویا جو زلزلہ شروع ہو گیا آجھے میں سنتاں رات دا ویلہ شاہ میں غریبت تو بعد کوئی ویلہ جو رات دا ہوئے میں کہے ڈی ٹھیک نور دی ہماری لتھی ہے جیسے چوسے آپ وہ شاہ کلی مخدومہ ظہر ہوئی ہے آتھ ہے تو پیار نہیں کرنا جیدے متھ دے موت دی پٹی بندی ہوئی آئی جی آجہ تے چوپ بیٹھے ہو جیدے دویں ہاتھ پاسے تے رکھے ہوئی آن آدھی آئی شیخ میں دی میں نو سنیا میں محمد دی خالی ولی دی بطولہ شیخ تیر روک کے نائی آن آج تو بعد میرے پوتر دی زوری تو سابانی ہو توڑی آج مہمان چولی پھیلا کے دس سین آئی ہیں آئی دے بعد نہ پڑی کر میری آقا زادی ہاتھ جوڑن شے کیا میں غلط پڑی ہے فرمایا نہیں میری سین وقت روکے ہیں دے کیوں پہو فرمایا تویں پڑی یہ شہادت آج ہائی دا محرم دا دین تے سارے سید آئیو آن کربلا شام علی میری دھیوی آئیو یای کربلا میری پوتری بھی آئیو یای کربلا سارے کربلا ہے چاہنا کٹھے تھے جس ٹیم تو یاکھینہ بوں سوڑا ہاتھ بوں گو کھا لتھا ہے اسے ٹیم دا زینب نوی گھا چھے حسین نوی گھا چھے روکیا دیے اللہ دے ناتے داس میں کوئی نیزیاں واسٹے پلیں دی رہی یا چھا جی بابا ہو گئی میرے حیثے دی مکان بس ایک وین کرنا ہے تو تابوت پاک مگا ہونے سارے دا پرسا تو سینجے سو پردچ بیٹھیں میری امامہ بہنے چڑھے سن انہا پرچامنے علی دی دھی اور پاک لیلا بھی بینو پسا پرچامنے حسین دے رت رومنہ لے سجا آس توڑا جیا دا محرم دے چڑھیا بی بی آلی یدے پیرا حسین دے باغ تے لوٹ پامنی شروع ہو گئی کتھو پڑا حال اللہ اکبر زندگی دیا خیزان مکائی ماما تے بہنہ کی تے سگن سگن کرن تو بعد پیو بدائی اکبر نو پاگ تو تا میرے وطن علیہ چوب کر کے سن لیا پتا اس حسین نو یہ جڑا اکبر نو موت آلے پاسے ٹوریندہ پیئے وطن علیہ دعا منگی کرو شاء اللہ کوئی بڑھڑا پیو جوان پوتر نو مردہ نو اکھے شاء اللہ وسط دے رو جوڑیاں پھیلا کے ایک جملہ سننے حال اللہ شہزادہ علیہ اکبر آئین آدھن بابہ ہون ٹور چار ہی سین میرے وارش تیشادت دے مورا مجھ منڈ ڈڈ گھنٹا پڑھنا لیکن بس ایک جملہ ہے قصہ سننے نا آئین بابہ میں نو ٹور سیدہ دے اکبر تینو ٹورے ساں میری اکھی دنور مکویسی اکبر تُو ٹور ویسے میں کی وینی بیسا اکبر دے بابا جی وینی بھی نباویں ہون میں میدان وینہ بابا تیرا اپنا وادہ ہو سنالینی ہے یوہر تو پہلے اکبر دے ساں آئین میرا وارش علی اکبر اگر کوئی کربلا دا زوار بیٹھے ہو ذہنی چنقشہ جمعوے مقیم خیم سادات دے جتو پاک علی اکبر دے شبی نکلی اور سامنے میدان مقام علی اکبر تواڑے سامنے ویکسو میرے علی پاس سیتے حوصلہ حسین دہا جیڑا لاشا چیندہ رہی ہے اکاب باتے آکے میرا پاک وارش اکبر سوار ہوئے اکاب گھوڑے تے باتشاہ ایڈا سونا لگ گئے غازی ماتم کر کیا کھے ایڈا سونا پیا لگ دے کدی جاند دی اجازت ملوانی ہے پاک علی اکبر نے گھوڑے دیا واگا میدان علی پاس ہے اکبر میدان علی پاس ہے تو رہے بڑھری فضہ اکبر دے گھوڑے دے پیچھو ٹوئے آئے کری او آخری بندے تک یقینا ہر آکھے چاہاں جا آگئی ہے تیار بیٹھے ہو جولیاں پھلا ہوتا ہے جناب فضہ حقل ماری ہے شہداد اکبر دے گھوڑے آلے پاس ہے دوڑی بھی یہ تے حقل حقل مار کے آدھی اکبر روکوانی پچھان دے ویک تیرا بابا ودہ جھن دے شہداد اکبر میں کے ڈٹھائے حسین کدی باندھائے کدی اٹھ دے آدھائے میدر دور نوانی میرا یوسیف اکبر شہداد اکبر ودھائی ہے میدان آلے پاس ہے اللہ گوائے جناب فضہ حقل مار کیا دیا روکوانی اکبر بھینکے کے ڈٹھائے بیمار سجادے آسادی ٹیک لئی ودہ دوہ ہاتھ باکر دے سیرت رکھی ودہ آدھائے مہینوڈا زیونیاں میں پھوپیاں دے خیمے کی تے لاؤڑیل آدھائے مہینوڈا زیونیاں میں بازا رہے چکیوے ٹورنے شالہ وس دے رہو بھائی اللہ گوائے اکبر آہو کھینٹے سوکھیں میدان چین مکیندہ پی بہو سونی جانگوہ دا کریں دا ہی حسین دا یوسیف اکبر جنگلے ہوں کہیں لے سجیو آواز آوے اللہ اکبر کہیں لے کھبیوں آواز آوے ہاتھ کھول دے وہ ماتم کرو حسین دا یوسیف دا کہیں لے کھبیوں آواز آوے اللہ اکبر غازی ٹیبیت ویدہ کھلے روکیا دے اللہ مان کا دیت رہے دے یاڑے آدھا تسائی نہ ہوئے آشالہ وس دے رو یار ایک بے غیرت آدھے اکبر تو جنگت مسروف ہے تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے جنگلے اکبر بھائیں کہیں لٹھے حسین بے غیرت برچھی دوار کی دے اللہ گوائے اکبر بھائی شازین تو زمین تے آیا ہے جس تیم اکبر آدھے بابا میں لاندھا پیاں اوہ جنگلے اوہ چاچنا سیر تو زوارے جتنے زائر بیٹھے ہو جس تیم شہداد ہے علی اکبر لتھین اکبر آکھے میں لاندھا پیاں کربلا دی نگری اچ زلزلہ ہے اللہ گوائے اس تیم ہویا کہ محمد تو مدینہ چھوٹ گیا ہے بطول تو بکیا چھوٹا ہے حسان تو حرام چھوٹا ہے علی تو نجاف چھوٹا ہے آلیا سینڈ تو مٹی چھوٹی ہے لانکنا دلا کیا دیکھے ہویا سیداد ہے میرا اکبر مویا اللہ گوائے سیداد ہے میں تیرا اکبر چامین پیاویا جنہ ماتم کرنا ہے جنہ سار دا پورشا دے منا ہے حسان توڑاں لگائے پین پیر بیراد دا مر چھات پا کیا دیا بین دی چادارا آئوہاں رہیوہ تیوانج پوتر نوک فان پوائے تیمہ جان دیا ناب چین دی بابا نذاکت تو ماتمی ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو میں ہر ماتمی دا خوا دے مجو میں آپ زواراں میں آپ اکبر دا زنجیر اللہ ماتمی ہے جنہ ماتم کرنے انصاف آپ کا رمداز آپ لا حسین تے کے گزریوں سی جدہ اکبر لتھو سی یار میرے وارس نے خیمیں چو نکلنا شروع کی دے چوڑنا شروع کی دے سیدہ دا ودہ اکبر دے قاتل میں نوک اکبر نہیں لبدا دادا جان بوڑی آلے دا خون دی کلم نالکھو یا بین یاد آگیا ہے روندہ ہی ودہ ہے جے پوتر دے قاتل ودہ دے قائیں ڈٹھا ہوں وے میرے اکبر نو ہوا تے مسجد یک ساتھ لاندہ تے اینے نالانا ماتم جی بابا جی میں امت لہائے میں راج تو واپس آوکے ساوکے حسین پوتر دیلاشتے پہنچے جس ٹیم میں آکھ ساؤس ٹیم تب ہوتا سیب ایک سو میرے آنے پر اوکیاں ساوکیاں میرے پاک وارسکول پہنچین پاک زالے مفال برچی دا تروڑ کے گئے آجے حسین نودہ سابر منیزا جدہ اکبر دی برچی چھکے سی سیدہ دے اکبر لال نا تو اسمائیلے نا مہے ایبراہیما کر تیاری میں تیری برچی چھکے نا کار بلا دیا گاریاں میسل گرام رید وقتا نالیوں سیدہ ٹھانا سالنا دا پوتر سمایے سیدہ دے ایجازت میں تیری برچی چھکے نا اوڑ جی نہ گھار تائی بین کرنے اکبر آدھے بابا بیش اکبر جی جیک پہلے دادے ایبراہیما نو بلا آدھے بابا پہلے دادے سماییل نو بلا میری طرف ہوئے ایبراہیما نو آکھ اکھی تے پٹی بان کے پوتر دی گلی تے چھوری چلا منا ہو رے اکبر دے سینے چو برچی کجنا ہو رے سیدہ دے آدھے آدم تُ لے کے نانے محمد تاہی سارے آئے کھلن دے اجازت میں تیری برچی چھکا جیڑے ماتم ہی آیا بیٹھے دے اجازت میں تیری برچی چھکا چاچے دیوی میں ایک نقشہ جمعا تیری برچی چھکا این چھوٹے ہیں میرے پاک وارے سالی اکبر بیکشو میرے آلے پاسے اے کھلوت ہے بڑھڑا حسین او سلاو ایک حسین بات زیادہ اے کھلوت ہے میرا مولا حسین جنہ ماتم کرنے شبیر دا مامے دے پیچ کھول کیا کہ گھر لے چاہیو یار جھوٹ بولا لانتیوں وطنالیوں سید نے ماما ایتھو لہا کے کمر دے نال بدھی آئے اکبر دی برچی کڑنی شروع کی تیئے لگوا ہے سید برچی چھات پائے زمین ہلیے ازمان ہلیے برچی نہیں نگلی جنہ ماتم کرنے ایک میرے آلے پاس ہے اکبر دی برچی کوئی سوکھی ہے یا برچی نہیں نکلی بندہ بے نا جیدہ ہاتھ پڑنی ای ماتم باستی آتے مینو ماتم دا واہل نای آدھا یا رو مون نای آدھا اللہ گوا ہے اکبر دے بابا اے برچی اے جنہی نگلنی سیدہ دے داش میرے لال اے برچی کیو اے نگل دی سیدہ دے بابا اے برچی دے ترہ اے موین ایک میرے جگرے جے دو میرے یا پس لیاں تو پاس جوئے سیدہ دے بابا میرے سینے تے آپڑا زانو راکھوات برچی چیک حسین باچیا دے نکبر لال تیری صلاح تو صدقے اوہ جنگل یا حسین باچیا پوتر دے سینے تے زانو رکھیا ہے نا دی علی پڑ کے برچی جگیے کلی برچی نہیں اکبر دا جگر نا لائے جیسے لے اکبر دا جگر آئے حسین روکیا دے بھوں اوہ کھایا تیری لاشی ادھے میرا اکبر پوتر جوانے میرے نال جی بابا جی بابا اے کربلا دا منظر بانگی ہے میں نوکرہ جو رکملا سیدہ جی بابا میں جو نوکرہ میں جو غلامہ بابر میں نوکرہ جی بابا میں نوکرہ ویکسو میرے آلے پاسے میرا دل ملے دا سیدہ بہن بھرا دا زوارہ پر دے دے اندر شام علی سیند ضرور آئی بیٹھئی ویکسو میرے آلے پاسے آخری بند تے میں ہون وی سفر شام کربلا کر کے آیا وی دسمبر نوات شام پیا وین ویکسو میرے آلے پاسے جدا ہون کربلا چہلم تے گیا جدا ساہی کی سفر مقام علی اکبر تے گئے آئے ایک ماہی بجڑی سیزادی اللہ جانے پاکسٹانوں کے ڈا سوڑا اکبر دا سہرہ بڑھا کے گئیے آدھی اے سیزادا جس لے اکبر دے لانا لی جاتے ونجے تو اے مجلس بھی پڑھنی یہ تو اے سہرہ بھی چڑھا منہیں جھوٹ بولا لامتیوں مرہ ویکسو میرے آلے پاسے اللہ جاندے سم کامے لے اکبر دے پہنچے میں بھی ماتویں ہم سارے ہم مہدہ پورسہ پیش کیتے مکان پیش کرن تو باز اے سیزادی اے سیرہ میں نو دیتے آدھی اے داد اکبر میں سیرہ پواہ اللہ گلائے میں سیرہ پواہ مکامی الیک باتے میں ویڈ کی تا ماتمیاں ٹکرہ شروع جاکی دیا میں سیرہ پوہن دی جاتے آکے سیرے پہن دے آئیو گانے بن دے شالہ مرین نا پوتر کہیں دے تے ہوندہ پاد جی مہنے جی ہوندہ پاد جی مہنے یہ تک کربلا جا منظر بڑھ گیا گئی ہے شامالی سیاد آدھی مکان جلے ہوندہ پاد جی مہنے او سپیو مہ دا تے جید مرین پوتر این کر کے اکبر نو چاہے میرے وارس حسین پاک اکبر نو چاہے پہر زمین چم دیا دیئے مو شبیر چم دا دے جائے ماتمیاں بیٹھے اور خیمیہ دے بارا کے اکبر نو لٹایا ہے ہی شارہ کر کے آجن جنہ ملنے جیندے آئیو اکبر نو ہوندہ جلدی جلدی آؤ تے میرا نئی بچ دا تبو تے میرے وارس دا ایک سو میرے یا لے پاس ہے حسین بادشاہ چھوڑنا شروع کی تے میں تر ویک ہو آخری جملہ حسین بادشاہ اکبر نو چاہے ہویا کہ سیادہ دے میں کون لوگو حسین آدھے ملاش اکبر دی جائی آنا چمین دینا میں بے کس دو تائیہ دے نال تبوت میرے قریب لے ہوئے تبوت میرے قریب ایک نقشہ جمع ملن چاہنا ویکسosing میرے آلے پاس ہے ایک نقشہ جمع ملن چاہنا سارے میرے قریب آؤ سارے ازدار مات میرے قریب آؤ ایک نقشہ جمع ملن چاہنا اتھا تبوت کھلا رو حیکменٹ ویکسosing میرے آلے پاس ہے جتنے بزرگ یا جوان کھلوتے ہو ویکھو میرے آلے پاسے اور میرے آلے پاسے اینج کر کے پاک علی اکبر نوچائیو یا حسین دعا لیا دیا حسین اکبر رولا یا نیتا میں بہرہ ویسا حسین اشارہ کر کے آدھائے تیرا پردہ میں کوئی زینب اے چان اکبر تو بہن پیارا جو زینب بہر رن آیا گے بلو شکبار تو زینب بہر بلو بچڑا داڑی چمہ بچڑا